نئی صبح پریزنس اسلام میں مسکراہتیں بدر او یعنہ اور حابس اقرہ دونوں مرداز سے یعنی مجھ سے کسی مجمع میں بڑھ نہیں سکتے اور میں ان دونوں سے کسی صورت کم نہیں ہوں اور آج آپ جس کو گرا دیں گے وہ کبھی نہیں اٹھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے آشار سن کر ارشاد فرمایا اس کی زبان کو اسے کچھ دے دلا کر مجھ سے روک لو چنانچہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اباز بن مرداز رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے اور انہیں سو اونٹ دیئے جب وہ واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا آپ اب بھی میرے بارے میں کوئی شیر کہیں گے حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر آپ سے معذرت کرنے لگے وہ صحابی کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان شیر کے لیے میں اپنی زبان چوٹی کی چال کی طرح محسوس کرتا ہوں مگر بعد میں وہ شیر مجھے کاٹتا رہتا ہے جیسے چوٹی کاٹتی ہے چنانچہ میں شیر ضرور ہی کہہ دیتا ہوں اپنے دل میں روک نہیں پاتا مگر بعد میں کبھی کبار پشتا بھی رہا ہوتا ہوں یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا عرب شیر و شائری اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک اونٹ اپنی آواز ہنین کو نہ چھوڑ دے یعنی یہ نہ ممکن ہے کہ عرب اپنی آشار کہنے کی عادت کو چھوڑ دیں رواہو مسلم اللہ علیہ